موسیقی نمشکار سواگت ہے آپ کا ٹوڈیز پر ایس ایس راجہ مولی نے ابھی بات کی ہے تلنگانہ منسٹر سے تلسانی سٹیڈنواز یادف سے اور انہیں نے کہا ہے کہ آر 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 کی یدی شوٹنگ کے پرمیشن مل جائے تو وہ لیمیٹڈ گرو کے ساتھ شوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ویسی پرستیتی میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ فلم آئے سامنے لوگوں کے کیونکہ وہ بھی ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ اس سے راجہ کو جو ہے بہت زیادہ پیسے کا فائدہ ہو سکتا ہے جو ٹیکس انکم ہے فیسنما کی وہ بہت نیچے جا چکی ہے اور یہ ابھی پوسپون ہو چکی ہے فلم میرے خیال سے اپنے جو ریلیز ڈیٹ ہے اس کے تو آگے اس کو بڑھنا ہی ہے لیکن ابھی جو ہے بات ہوئی جہاں پر میٹنگ چل رہی تھی اس چرین جیوی کے گھر پہ جہاں شنیواز یادو بھی آئے ہوئے تھے راج مولی بھی آئے ہوئے تھے اور کئی اور بڑے لوگ تھے وہاں پہ ناغرجنا تھے دل راجو تھے ڈی سوریش بابو تھے اللو ارون تھے تریوی کرم شنیواز تھے ڈی شامہ پرشاد ریڈی تھے کورتالا شیوہ تھے وی وی پنائک تھے اور بہت سارے لوگ تھے وہاں پہ اور ان لوگوں نے جو ہے فیس ماسک پہن کر کے دور دور بیٹھ کر کے بات چیت کی اور اس بارے میں اب ڈسکشن چل رہا ہے کہ کس طرح تیلگو فلم انڈسٹری کو کھولا جا سکتا ہے ایک طریقہ یہ مانا جا رہا ہے کہ سارا کرو جو ہے وہ ایک جگہ پر ٹیسٹ ہونے کے بعد لاکڈاؤن ہو جائے اور وہیں سے رہ کر کے شوٹ کرے اور جب شوٹ ختم ہو اس کے بعد ہی گھر جائے یہ پرستیتی بھی دیکھی جا رہی ہے ہمیں اس بارے میں اور جو جانکاری ملے گی جو اپ ڈیٹ آئی گیا اندر سیکار کے طرف سے یا تیلگو فلم انڈسٹری کے طرف سے ہم آپ کے پاس لے کر کے آئیں گے آپ جڑے رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ ہم آپ کے پاس ہمیشہ اس طرح کے اپ ڈیٹس لاتے رہتے ہیں چینل کو اوشہ سبسکرائب کر لیں دھنی بات